السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان خانہ قعبہ کے طرف موکر کر نماز پڑھتے ہیں اور خانہ قعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے دوستو کیا آپ خانہ قعبہ کے تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ناظرین آئیں آج ہم خانہ قعبہ کے تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر لایا گیا تو بارگاہ الائے میں انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں یہاں تو ناظرین ملائکہ کی تصویح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیعتل معمور تھا جس کے اردگیر فرشتے تواف بھی کرتے تھے جواب الائی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں قعبہ بنا کر اس کے اردگیر تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نواز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لئے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہی سے جھاگ پھیل کر پوری دنیا میں زمین پھیل بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پار مار کر ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتنوں سے بھرا کوئے لبنان کوئے تور کوئے جودی ہیرہ اور تور زیتہ یہ شامل ہیں پہاڑوں میں بنیاد بھر نشان کے لئے چاروں طرف دیواریں اٹھا دیں اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا تواف کرتے رہے جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر طفان کا عذاب آیا تب تک کعبہ اسی آلت میں رہا ہے اس وقت وہ امارت تو اسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کے جگہ انچے ٹیلے کی طرح رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لئے یہاں آتے اور آ کر دعائیں مانگتے پھر حضرت عبرہ علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی آلت میں رہا جب حضرت اسمائل علیہ السلام اور امہ حاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ عبادی بھی ہو گئی تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبرہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسمائل علیہ السلام کو لے کر یہاں امارت کعبہ بنائیں یعنی کہ کعبہ بنائیں اس کی نشانی اس طرح فرمائے گی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھی جائے گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے حضرت عبرہ علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینجا اور عبرہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک خودی کہ بنیاد آدم نمودار ہونے لگ گئی اور اس کی بنیاد پر امارت بنائی اس کی بلندی نو آت اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار کی تیتی ساتھ اور رکن شامی سے رکن گربی تک کی دیوار بائے ساتھ اور رکن گربی سے رکن یمانی تک کی تیس ساتھ اور رکنِ یمانی سے رکنِ اسوہ تک بیس آت لہذا اس وقت یہ کعبہ مستقیل کی شکل تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام میں جب خانہ کعبہ کے اندر ایک دغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کا تھا کہ کعبہ کے لیے جو کوئی نظر توفے میں آئے ہوئے اس میں رکھے رہے ہیں اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گارہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام اور اس ہمارت میں تین پہاڑوں کے پتھر لگا گئے عبرہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں تک کمارت نہ ہونا مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی اور اس میں حالات کے وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہو مثلا اس کی منچائی دونی کر دی گئی دروازہ دور کی وجہ ایک کر دیا گیا اور اس کا رکبہ بھی کم کر دیا گیا لیکن بار میں پھر اسے پرانے رکبے میں ہی واپس تعمیر کیا گیا تو دوستو یہ تکھانا کعبہ کے کچھ تاریخ موسیقی موسیقی